بسم اللہ الرحمن الرحیم پیمارٹر دو عدد پیساوہ زیرہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی بل سپون یا حسب ضرورت گول کالی میرچ دو سے تین پیسیوی لال میرچ ایک ٹی بل سپون حلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور پیساوہ دھنیا ایک ٹی بل سپون ہرہ دھنیا ہری میرچ اور ادرک گارنشنگ کے لیے چلیے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں آئل لیا ہے میں نے ون فورت کپ اب اس میں میں نے سلائس کی ہوئی پیاس ڈالی پیاس کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے ہماری پیاس لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس میں لسر ادرک کا پیس ڈالیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے کلیہ سر ادرک کی خوشبو آنے لگ جائے اب میں نے اس میں چار گول والی لال مرچ ڈال دی اس کو ہم نے ہلکا سا پکائیں گے ٹی مارٹر ڈال دیے جب ٹی مارٹر ہلکے سے نرم ہو جائیں تو اس میں سارے خوشک مسالے ڈال دیں ہم نے اس میں سارے مسالے ڈال دیے اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ تیل ہمارا مسالے سے الگ ہو جائے تیل ہمارا مسالے سے الگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال ایڈ کر دیں گے اس میں ہم نے ڈال ڈال دی اب ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بھون لیں گے بنائی کرتے ہوئے ہم چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ ڈال ہماری نیچے نہ لگے ہماری ڈال بھون چکی ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ایک کپ پانی ڈال دیا اب ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے ڈککن بند کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ہماری ڈال بلکل تیار ہو چکی ہے یہ بلکل بھی کچھی نہیں ہے گل چکی ہے اور دیکھیں بلکل کھڑی کھڑی ہے بہت ہی مزے کی یہ ڈال بنتی ہے اب ہم اس میں ہری مرچے ڈال دیں گے اب ہم اس میں ہری مرچے ڈال دیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے یہ دیکھیں دال ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں ہرہ دھنیا ڈال دیا باریک کٹی ہوئی ادرک ڈال دی اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں پیساوہ گرم مسالہ ڈال دیا بہت ہی مزے کی یہ ڈال بنتی ہے آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے لازمی فیڈبیک دیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ